اسلام علیکم ناظرین کہیے آپ کا کیا حال ہے مجھے امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ میری ویڈیوز ضرور دیکھتے ہوں گے جس طرح کہ میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور بہت مجھے اچھا رکھتا ہے اچھا تو مجھے یہ بھی بہت لگتا ہے کہ پور سکون محول ہو خاموشی ہو خوبصورت جگہ ہو سبزہ ہو جنگل ہو پھول ہو اور میرے ہاتھ میں کتاب ہو جی ہاں ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کے بلندی پر بیٹھ کر مجھے جو کتاب پڑھنے کا مزار ہے بلکہ کتابیں میں نے یہاں پہ کئی کتابیں پڑھی ہیں اور آج کل میں جو کتاب پڑھی ہوں اس کا نام ہے inner peace and happiness the path to freedom جی یہ کتاب یہ دیکھیں یہ دلائی لاما کے ایک سٹوڈنٹ نے لکھی ہوئی کتاب ہے ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے آسٹیلیا میں اور جہاں پہ یہ یوگا پریکٹیس اور مائن کی ڈیفرنٹ پریکٹیسز وغیرہ کرواتے ہیں اور یہ کتاب میں نے آسٹیلیا سے ہی خریدی تھی میں نے وہاں بھی پڑھی میں نے پاکستان لاکر بھی پڑھی اور اب اس جگہ پر بیٹھ کر بھی میں اس کو تیسری مرتبہ پڑھ رہی ہوں ہر دفعہ پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر جب پوزیٹیویٹی کے بارے میں کوئی کتاب ہو اس کو میں پڑھوں تو میں بہت انجوائی کرتی ہوں نہ صرف میں خود پڑھ کے انجوائی کرتی ہوں بلکہ اپنے میاں کو بھی سناتی ہوں بتاتی ہوں اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی علیکی کتابیں میں اپنے میاں کو خود پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ وہ خود اردو اتنا اچھی طرح نہیں پڑھ سکتی تو جناب جی یہ جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں اس سے میں نے کیا حاصل کیا حاصل تو میں نے بہت کچھ کیا لیکن ایک چھوٹی سی بہت ہی کومن سی جو چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے پورے وجود کے اوپر سب سے ٹاپ پر جو ایک وجود ہے وہ ایک چیز ہے وہ کیا ہے اس کا دماغ ہے اس کا مائنڈ ہے اور تبیہ شاید اللہ تعالی نے اس کو ٹاپ پر رکھا ہوا ہے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے اور جب آپ اس مائنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انسان حیرتوں میں ڈوبا جاتا ہے لیکن میں تو بہت آسان طریقے سے سوچتی اور بتاتی بھی ہوں کہ انسان کا مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جو اسے میزریبل بھی بنا سکتا ہے اور اسے خوش و خرم بھی بنا سکتا ہے ایک انسان کا یہ دماغ ہے یہ مائنڈ ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک غریب شخص انتہائی مطمئن اور خوش و خرم ہو سکتا ہے جبکہ دنیا کی دولت جس کے پاس ہو وہ بھی ناخوش ہو سکتا ہے اول تو دولت زمانت نہیں ہے کامیاب زندگی اور خوشی کی دوسری بات یہ ہے کہ مائنڈ کے اندر دو فورسز کام کرتی ہیں وہ دو فورسز کونسی ہیں نیگٹیویٹی اور پوزیٹیویٹی نیگٹیویٹی میں آپ کو جیلسی رش کمپیٹیشن اور مقابلہ بازی جس کو اردو میں کہیں گے مقابلہ بازی یہ چیزیں آتی ہیں اور جبکہ پوزیٹیویٹی میں ہمیشہ اچھے خیالات اپنے بارے میں اچھا سوارا دوسروں کے بارے میں اچھا سوارا ہمیں یہ چیزیں آپ کے پوزیٹیو مند میں آتی ہیں اچھا جی اب ہم اپنے مند کو کس طرح سے پوزیٹیو بنائیں جی آپ دیکھیں گھر کی صفائی کے لیے ہم بیکیوم کلینر استعمال کرتے ہیں ہیں جھاڑو پوچا استعمال کرتے ہیں جھاڑن استعمال کرتے ہیں جس سے ہم گھر کا گھرد و غبار نکالتے ہیں اور گھر کو صاف سترا کرتے ہیں اسی طرح مائنڈ کی صفائی کے لیے جس طرح خزانے کے اوپر بہت بڑا خزانہ ہو اور اس کے اوپر آپ ایک بہت بڑا چوکیدار بٹھاتے ہیں آپ ایک بہت گارڈ بٹھاتے ہیں اسی طرح ہمارے مائنڈ کے اوپر بھی ایک گارڈ ہونا چاہیے جو کہ غلط چیزوں کو اندر جانے سے روکے اور مائنڈ کی صفائی ہمیں اس طرح کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور یہ صفائی کیسے ہو سکتی ہے یہ صفائی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے بہنڈ میں ہم فرسودہ غلط منفی خیالات کو جگہ نہ دیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں اپنے بارے میں اچھا سوچیں اپنے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو رکھے اور اس طرح سے ہمارے مائنڈ کی صفائی ہوگے ہمیں ہر چیز کلیر دکھائے دے گی اور یہ ہے مائنڈ کی صفائی کا ایک چھوٹا سا طریقہ اور اس کے اوپر گارڈ ہم اس لیے بٹھائیں تاکہ ہمارے مائنڈ کے اندر کوئی غلط چیز داخل نہ ہو سکے اسی طرح جس طرح خزانے کے اوپر جس میں ہیرے جوارات ہوتے ہیں اس خزانے کے اوپر کوئی چوڑ ڈاکو آکے ان کو چرا نہ لے جائے اس طرح ہمارے مائنڈ سے ہمارے اچھے خیالات کو کوئی باہر نہ نکال سکے اور کہتے ہیں نا کہ نیگٹیو لوگوں کی صحبت سے آپ دور رہیں کیونکہ وہ آپ کے اندر بھی نیگٹیویٹی ڈال دیتے ہیں اور پوزیٹیو لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کے اندر بھی پوزیٹیویٹی آئے اچھے خیالات آئیں اور اچھے لوگوں کی کمپنی میں آ بیٹھیں یہ جو پوزیٹیو مائنڈ ہے وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ بند ہوتا ہے بلکہ وہ سوسائیٹی کے لیے بھی فائدہ بند ہوتا ہے اس سے نکلنے والی لہریں اس کے دماغ کی جو سوچ ہے اس کی جو اپروچ ہے پوزیٹیو وہ پوری سوسائیٹی کو پوزیٹیو بنا سکتی ہے جبکہ نیگٹیو لوگوں کی صحبت سوسائیٹی کو بھی پراغندہ کرتی ہے ہر وقت غلط سوچنا کرنا اس طرح کی عادت جو ہے نا وہ دوسروں کو کوئی خوش نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ روشن پہلو پر نظر رکھیں اور تاریخ پہلو کو اگنور کریں تو آج کی میری آہ کتاب کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی اور کتاب اس خوبصورت کتاب میں میں نے جو پڑا وہ تو بہت کچھ ہے اس پر تو میں میرا حالے سینکڑو لیکچر تیار کر سکتی ہوں لیکن بہت چھوٹی سی بات جو ہے وہ مائنڈ کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مائنڈ پر ہمیں ایک پہرے دار کو بٹھا کے رکھیں ایک گارڈ کو بٹھا کے رکھیں وہ گارڈ جو ہمارے دماغ کے اندر غلط خیالات کو جانے نہ دے اس کو وہیں پہ روک دے اور ہمارے دماغ کو ہمیشہ پوزیٹیو رکھیں جی تو اس کتاب میں سے ایک چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی سی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اچھی کتاب انسان کی بہترین دوست ہے وہ انسان کبھی تنہانی ہوتا جسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہو کتابیں بہت کچھ آپ کو سکھاتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کتابوں سے لرن کیا ٹھیک کتابیں جو ہیں انسان کا بہت ایک ٹیچر ہیں کتاب ایک ٹیچر کی ماند ہے کتاب ایک استاد کی ماند ہے جو آپ کو زندگی کا ہر پہلو دکھاتی ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد دیتی ہے میں تو کتابوں سے بہت سیکھا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کتابوں کو دوست بنائیں آج کل لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں لیکن کتاب جیسی خوبصورت چیز کوئی دنیا میں نہیں ایک بہت ہی حسین تحفہ ہے کتابیں ایک دوسرے کو تحفیق کے طور پر دیں مجھے میرے دماد جو ہیں خاور ہمیشہ تحفیقیں اچھی بھک دیتے ہیں ٹھیک تو میری دوستیں بھی کہیں مجھے اچھی کتاب تحفیقیں دیتی ہیں تو اچھی کتاب ہمیشہ یاد رہتی ہے اچھی باتیں اچھی یادیں اچھی کتابیں یہ سب اپنائیے آپ کی زندگی حسین سے حسین تار ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کا میرا پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کیجئے کہ آپ کو میری بات کیسی لگی ضرور بتائیے آپ کے کمنٹس بہت حسین ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تمام پوزیٹیو کمنٹس ہوتے ہیں اور سم ٹائم آپ مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھے کئی دفعہ کئی باتوں میں گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے کمنٹس بھی میں پڑھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ جوابات دیتی جاؤں ٹھیک اللہ حافظ